موسیقی 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 اس طرح کرنا چاہیے کہ جو ہار گیا وہ جیت گیا جو جیت گیا وہ ہار گیا کیونکہ اس کے بہت سارے الزام بے آتے ہیں وہ کام نہیں کرا پاتے تو میں سمجھتا ہوں وہ آ رہا ہوا ہے مجھے الحمدللہ ہار کر بھی خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں جس مشن پہ میں چلا تھا جو میں کر سکتا تھا وہ آج تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے کام کرنے تو ایم پی ایم میں نے نہیں ہوتے ہیں ہم نے تو صرف ان سے رکشنگ کرنی ہوتی ہیں وہ ہم کرتے رہے ہیں اور ہوتا بھی رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے گیس کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے رستوں کا مسئلہ ہے گلیوں نالیوں کا مسئلہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پچیس تیس ساتھ پیچھے جائیں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج جو پوزیشن ہے آپ جس طرف بھی جائیں آپ کو رستہ بھی ملے گا چلو تھوڑا خراب بھی ہوگا یہ تو کوئی چیز بنتی ہے جو پیدا ہوتا ہے اس نے مرنا بھی ہوتا ہے جو چیز بنتی ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے وہ خراب بھی ہوتا ہے پھر اس کی مینٹینس ہوتی ہے تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ سے آپ نے ماشاءاللہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے آپ نے الیکشن کنٹس کیا ہے اب پی ٹی ہی میں آپ کی شمولیت کی جو وجہ ہے وہ کیا میں نے تقریباً تیس سار مسلم لیگ نون میں رہا ہوں اور میں نے سمجھتا کہ جو ہم نے سنا تھا جس مقصد کے لیے ہم ادھر گئے تھے وہ پورا نہیں ہوا اس میں بہت سارے جو آپ چینل پہ بھی آ رہے ہیں کچھ ہمیں پہلے بھی پتا چل گیا تھا تو ہم نے سمجھا کہ ہم اس گناہ میں شریک نہ ہوئیں تو میں نے ان کو خیر آباد کہہ دیا پچیس تیس سال کی جو دوستی معبت مسلم لیگ کے ساتھ تھی اس کو چھوڑنا بھی ایک محنہ رکھتا ہے آپ کوئی جانور رکھ لیں تو پانچ سال اس کے ساتھ گزار لیں خدا نہ کرے وہ مر جائے آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی مجھے بھی اسی طرح تیس پہ تیس سال گزارنے کے بعد جب میں نے مسلم لیگ کو خیر آباد کہا تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی ہے لیکن جو ان کا رزلٹ ہے وہ ٹھین ہے وہ پاسٹیٹیٹ نہیں تھا صحیح تو میرے لیے آپ نے لیے تو ہر کوئی بندہ جی لیتا ہے مجھے فنڈ بھی ملتے تھے جو میں کہتا تھا وہ بھی ہو جاتا تھا لیکن جو ہمارا طبقہ ہے نیچے سے لے کر اوپر تاک جو ہم درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کو اگر رلیف نہیں ملتا تو میرا خیال میں اس جماعت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے صحیح تو اس بنا پر آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی صحیح مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ٹو ٹائم الیکشن کنٹس کیا الیکشن کے ڈیوریشن میں آپ نے جتنے بھی پرامیسز کی عوام کے ساتھ کچھ بھی آپ نے جو ہے جب بھی کوئی الیکشن کنٹس کرنا پڑتا ہے یہ صرف بات آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے مختلف جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں تو ان کی کمپین کے ڈیوریشن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ پرامیسز کچھ باتیں کچھ کمیٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں تو جو صاحب آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہیں اس میں سے کچھ فلفلمنٹ کی ہیں جو یہ یو سی کا الیکشن ہوتا ہے نا یہ کمیٹمنٹس کا نہیں ہوتا یہ برادری کا الیکشن ہوتا ہے اس میں اتنا ہمیں دور نہیں جانا پڑتا کہ ہم یوں کر دیں گے ہم یہاں کر دیں گے ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کتنے کختیارات ہوں گے اور کتنا فنڈ آئے گا ہم کہتے ہیں کہ دو کروڑ فنڈ لے آئیں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے باتیں جو ہم کر سکتے تھے جن کا ہمیں پتا تھا کہ یہ فنڈ آ جائے گا پانی داس ویس لاکھ روپے آ جائے گا تو یہ گلی بن جائے گی یہ نالی بن جائے گی وہ ہم نے باتیں کیے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے بکی دیا صحیح مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجودہ سیچویشن میں ابھی جو پی ٹی آئی کا نظام ہے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان سے آپ متفق ہیں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو انسٹیٹوشنز ہیں کمپلیٹ انسٹیٹوشن میرا طلب کسی کو جو ہے انڈیکیٹ کرنا نہیں کہ فلا انسٹیٹوشن ہیلتھ لے لیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ لے لیں کوئی بھی انسٹیٹوشن لے لیں آپ کیا سٹیسپائے ہیں ان کی ورکنگ سے سب سے پہلے تو میں عمران خام پہ اعتماد کرتا ہوں اب اس پہ چلنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے رستہ تو اس نے بتا دیا ہے کہ آپ فلا رستے پہ جائیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے فلا رستے پہ جائیں گے تو آپ خراب ہوں گے وہاں سام بھی ہوں گے بچوں بھی ہوں گے ڈریکشن اس نے دے دیئے اب ہم کوشش کریں سب لوگ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی ڈریکشن پہ صحیح چل جائیں اور یہ ملک جو ہے اس گربت سے اس افلاس سے یہ ترقی کی طرف باقی جو عمران کھا کی ٹیم ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بندے تو وہ ہی آ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی تھے مسلم لیگ نون میں بھی تھے مسلم لیگ کاف میں بھی تھے بندے تو وہ ہی ہیں یہاں جو الیکشن کا سلسلہ ہے میں مافی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس تین چار کروڑ ہو وہ الیکشن کنٹس کر سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں کر سکتا جس وقت تاک یہ جو سلسلہ ہے اس نے منقطع نہیں ہونا کسی بندے نے پیسہ نہیں لگانا اس نے صرف حکومتیں جو حکومت ہے مثل پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ اعلان کر دیتی ہے کہ جس بندے نے الیکشن میں کھڑا ہونا اس کی یہ کوالیفیکیشن ہوگی یہ حساب کتاب ہوگا تو وہ اس کو پندرہ منٹ دس منٹ ٹی وی پہ ٹائم دیا جائے گا وہ اپنا جو ہے اپنا آپ پیش کرے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرے اس میں نہ اشتیار بازی ہوگی نہ سو سو گاڑیوں کا کافلہ ہوگا پھر جو لوگ ہیں جو نچلا طبقہ ہے جو درمیانہ طبقہ ہے وہ لوگ آئیں گے اور میں گرنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئے کی حکومت جو ہے کامیاب ہوگی اگر یہی حال رہا لوگ جن کے پاس چار کروڑ چھے کروڑ دس کروڑ ہے وہ آئیں اور الیکشن لڑیں دوسرا بندہ تو الیکشن لڑی نہیں سکتا اس نے آگے کس طرح آنا ہے یہ امنان خان سے گزارش ہے اس حکومت سے گزارش ہے میری طرف سے کہ وہ تمام سلسلہ جو ہے نا وہ پیسوں والا وہ ختم کر دیں ہر بندے کو ٹی وی پہ ٹائم دیں وہ اپنا جو اس کے ذہن میں پروگرام ہے وہ لوگوں کو بتائیں لوگ اس کو دیکھیں اعتماد کریں جو یہ پیسے والے ہیں شاید پیچھے ہو جائیں تو یہ ملک سمر جائے دوسرے ملکوں میں یہی طرح ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے آپ کوئی بھی ملک لے لیں آپ جائیں الیکشن شروع ہو گیا ہے تین دن ووٹ ڈالے جائیں گے بک سے ادھر پڑے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں جس کے پاس ٹائم آج ہے وہ آج ووڈکاست کرے گا جس کے پاس ٹائم ہے وہ کل ووڈکاست کرے گا گنتی ہو جائے گی ان بندوں نے ان جو امیدوار ہیں وہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ٹی وی پہ ان کو ٹائم ملتا ہے جو بندہ آتا ہے پھر اس کو کرپشن کا لالچ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے اتنا خرچ نہیں کی جائے اپنا ماتو یا وی ان وہ آگے رکھ دیتا ہے وہ آگے رکھ دیتا ہے میرا یہ ماتو ہے میرا یہ ویزن ہے میں اس طرح کروں گا تو آپ مجھے ووٹ دیں پلیز ایک دفعہ مجھے بھی چیک کر لیں خرچ اس نے کوئی نہیں کیا ہوتا جب خرچ نہیں کیا ہوتا تو پھر کمانا کس چیز کا وہ صحیح خزبند کر سکتا ہے جب تک یہ لوگ پیسے والے جن کے پاس چار چھے کروڑ سو سو گاڑیاں ہیں یہ رہیں گے ہماری آلت لے رہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی آپ نے اپینین جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیئے اور اللہ کرے کہ گورنمنٹ یہ بات سنے اور اس پر ایکٹ بھی کرے ہماری دوائی اس بات کے ساتھ ہے اور آپ کا وی ان بہت اچھا ہے اچھا نیکس قویسٹن جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ڈسین لیا ہے کہ تحصیل لیول کو ختم کر کے ویلیج کونسل بنائی جائے اور ویلیج یہ یوسی کا تمام ریکارڈ تحصیل لیول پر شفٹ کیا جائے اس سے عوام کو کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کوئی نہیں درپیش ہوگا مسائل صحیح وہ ٹھیک ہے ہر ویلیج میں ایک جو ہے نا تو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں نا بلدیاتی نظام ہے جو اختیارات ہیں جو اخراجات ہیں جو آمدن ہے وہ نیچے تک اسی طرح ہی آ سکتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں اور اچھے لوگ سامنے آ جائیں ان کو جو ملے گا گلی نالی کے لیے وہ لگا دیں گے لگا دیں گے تو جو ریکارڈ ہے وہ تسحیل کے پاس جائے گا اس میں تھوڑی سی اب تو ہمارے پاس جو ریکارڈ جو ہماری یونین کونسل میں موجود ہیں ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے بچے کی پدائش ہے فوتگی ہے کچھ بھی ہے ہم چلے جاتے ہیں برکب صحیح اب جو تسحیل میں جائے گا تو اس میں تھوڑا فرق آ جائے گا کیونکہ دیکھیں نا فرض کریں ایک تسحیل کی تیس کونسلیں ہیں تیس کونسلوں کے بندے تسحیل میں چلے جائیں گے تو رش بن جائے گا ان لوگوں کا کام نہیں ہوگا ریکارڈ جو ہے وہ یوسی میں رہنا چاہیے اس میں رش نہیں بنے گا اس بندے کا کام جو ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹے میں ہو جائے گا اگر سارا ریکارڈ تسحیل میں جائے گا تو لوگ ادھر جائیں گے تو وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا پریشان نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیے کہ آپ بلدیاتی الیکشن آب آنے والے ہیں تو آپ اس میں ویلیج لیول پر کنٹس کریں گے یا تحصیل لیول پر میں کوشش کروں گا میں اس کو لڑوں اور اللہ تعالی مجھے کامیاتی دے پرمالی ذات جانتی ہے جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ ہار جاتا ہے وہ آپ کو ہارا ہوا نا اس کو ہارا ہوا نا سمجھے آپ نے آپ کو وہ جو مشن لے کے چلا ہے اس پر چلنا چاہیے یہ نہیں ہے میں آر گیا ہوں لوگوں نے یار ووٹ کام دیا باز بھائی ٹھیک ہے دوسری اپنے گار نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے وہ جو کر سکتا ہے اپنے علاقے کے لیے اپنے گھوں کے لیے اپنی تصحیل کے لیے اس کو کرنا چاہیے آپ اپنی لائف کی کوئی بھی پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو کوئی ایسا ایکشن لیا ہو آپ نے اپنے لائف میں جس سے آپ کو سپیرچولی پیس ملا ہو میرے والد صاحب کو ہم سیادہ تو نہیں پڑ سکے پانچ بائیں ہیں تعلیم کا بہت شوق تھا شوق تھا لیکن علاق واقعات جو ہے نا وہ کچھ تھوڑے مختلف تھے اس کے بعد جب ہم نے اپنا حصہ سنبھالا ہے تو ہم نے میری کوشش تھی کہ یار کوئی پڑھائی کا نظام جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے میں نے اپنی زمین سے دوک نہ رکھ پا گورنمنٹ کا دیا سن ڈائنٹی میں ماشاءاللہ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سکھول جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں بہت مطمئن ہوتا ہوں جب میں سہر کے لئے نکلتا ہوں تو بچے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے جس تکر دیں چاچو جی اسلام علیکم تو یقین جان ہے میری آنسو نکلاتے ہیں یہ سیٹویشن نہیں ہے تو جب میں اپنے کاروبار سے واپس آ رہا تو بچے کو چھٹی ہوتی ہے وہ پھر مجھے رسلے میں ملتی ہے اور میں بہت خوش ہوتا ہوں بہت میرا ضمیر جو ہے وہ بہت منہ ہے کہ دو سو بچہ پڑ رہا ہے وہ ٹیچر جو ہماری سسٹر ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری پیٹیں ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ان کو یہاں کی سی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ مشرف دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ڈیرہ فلان گورنمنٹ گررز پر ایمدی سکول ڈیرہ فلان ڈیرہ فلان تو ایک نے کہا یہ گورنمنٹ گررز پر ایمدی سکول ڈیرہ عمریات میں جہاں بھی جاؤ بوسہ پڑا ہوگا بینسے پڑی ہوں گی وہ جب کرنل صاحب تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایک کیپٹن تھے وہ آئے نا وہ دیکھ کے حران رہ گئے پھر ایمدی پر آگئے چائے بگارہ پی انہوں نے انہوں نے کہا ہم تو ڈیریوں پر جاتے ہیں تو بینسے بڑی بھی ہوتی ہیں ہم تو سکول میں گئے ہیں تو اس طرح جس طرح جس طرح جنت میں داخل ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے سیونڈ ڈیریٹر صحیح تو یہ میں سب سے زیادہ جو میرا ضمیر مطمئن ہے وہ اس سکول کی وجہ سے ہیں اور میں سمائیتا ہوں کہ یہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا میرا نام بھی چلتا رہے گا بچے پڑھتے رہیں گے قربا کے بھی پڑھیں گے جو ہماری ریائشے ڈیرہ جات پہ ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنے بچے صبح ان کے ڈیرہوں پہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور چھوٹی رہے جاتے ہیں ان کو دو چار چھے کلومیٹر جانا نہیں پڑتا بہت اپریچیٹڈ ورک ہے اپنے بہت اچھا کام کیا ہے اچھا آپ لیبر کے تحصیل لیویل پہ پریزیڈنٹ ہے مجھے یہ بتائیے کہ لیبر کے حوالے سے آپ کے دل میں جو اہم پغام ہے لیبر کے حوالے سے وہ آپ میسیج کرنے کریں جس طرح ہماری لیبر ہے نا اس کو اپنے لیبر نہیں سمجھتے اس کو ہم اپنے بائی اپنے بچے سمجھتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پیار ہے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کام کرتے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہم اس پوزیشن میں کون سا کام کرتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم تو جاتے ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور ہم خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ لیبر بھی خوش ہے میں تمام بٹھا والوں کو بلکہ میں نے یہاں تک بھی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو صحیح ریٹ یہ نہیں دے رہے جو بٹھے والا نہیں دے رہے آپ مجھے بتائیں وہ پیسے میرے سے لے جائیں میں پیسے اس سے لے لوں گا جو بھی بٹھے والا کام ریٹ دیتا ہے باقی ہر بٹھے والا غلط نہیں ہوتا اگر ون پرسنٹ کوئی ہے بھی تو ہم کہتے ہیں لیبر کو کہ ہمیں اس کا اڈریس دو کہ فلاں ہمارے ساتھ جاتی کرتا ہے اور ہم اس کا اضالہ کریں گے ہم لیبر پر زیادتی نہیں ہونے دیں کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ ہمارے بیٹے ہیں ہمارے بائی ہیں ان کی عورتیں جب وہ ہماری بیٹی ہیں وہ ہماری ماں ہیں تو کوئی بندہ بھی اپنی سسٹر کے یا بیٹی کے ساتھ جاتی پر نہیں کر سکتا اور نہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہم لیبر کے ساتھ زیادتی انہیں دیں گے بتانا تو ان کا کام ہے وہ بتائیں گے ایک بندہ آیا میرے پاس اس نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے ایک بٹھے والا ریٹ نہیں دے رہا میں کیوں نہیں دے رہا یہ بات ہے میں کدھر بیٹھا تو میں نے ایک منٹ میں اس کو فون کیا میں نے کہا بھئی یہ ریٹ ہے اس کا آپ کیوں نہیں دے رہے مجھے پتا نہیں تھا میں کہا میں بندہ بیج رہا ہوں اور اس کو ریٹ آپ نے پورا دے وہ پھر بندہ واپس آیا بھی اس نے کہا کہ مجھے پیسے بڑھ گئے میرا ضمیر مہتمنی ہے یہ بہت اچھا جو ہے ایکٹ کرتے ہیں آپ جو ساتھ اچھا لاسٹ میں آپ اپنی ہی کمینٹی یوسی کے نام کو میسیج کرنے کرنا چاہتے ہیں ہاں میں یہ کہوں گا اپنی یوسی کو کہ بہربانی کر کے جب الیکشن آنا ہے تو بہت سارے بندے کھڑی ہوں گے خدارہ خدارہ چیک کر لیں اگر میں ٹھیک ہوں تو میرے ساتھ چلیں اگر میں ٹھیک نہیں دوسرا بندہ ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ چلیں لیکن بندہ صحیح سیلیکٹ کریں کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کا مسئلہ ہے آپ بندہ غلط سیلیکٹ کر لیں گے تو وہ آپ کو بھی پریشان کرے گا گاؤں والا کوئی پریشان کرے گا یہ تھی چودری عمر حیات گونزل صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت اچھا میسیج جنہوں نے کنوے کیا کہ اپنی لیبر کے لیے کہ کوئی لیبر کے ساتھ جو ہے فورن سے سلوشن ہوگا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت اچھا میسیج کنوے کیا کہ جو ان کو قابل لگے اس کو وہ ووٹ کریں اس کو الیکٹ کریں یہ ان کا پورا حق ہے جو ان کے لیے بیٹر ہے اس کو الیکٹ کریں ساتھ ہی انہوں نے اپنی ہی زمین دے کر سکول کے لیے جو بیسک رائٹ عوام کو دیئے ہیں میں سمجھتی ہوں it's very very appreciated اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ